اسلام علیکم امید ہیں آپ خیریت سے ہیں رمضان کا مہینہ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے آدھا مکمل ہو چکا ہے مغفرت کا اشرا بھی شروع ہو گیا اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے رمضان کا مہینہ بیسے تو بہت ساری خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے بہت سارے فتوحات ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں بہت سارے عظیم لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے وہ قرآن جسے ہم پوری امت مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہم ہیں وہاں سے ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص کا رمضان میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ ہم قرآن پڑھ سکے اس کے ذکر کر سکے اللہ کو یاد کر سکے اس سے لیسنز ڈرو کر سکے ہم کرتے ہیں پر ایک چیز جو آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یا اگلی بار جب ہم پڑھیں یا اب ہم جب پڑھنے جارہی ہیں تو یہ ضرور تصور کریں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالی نے جبر صحابہوں نے اپنے دلوں میں بسایا اور پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا مطلب وہاں سے شروعات جو قرآن کی ہوئی ہے وہ آج تک کہ ہمیں exactly word to word وہی قرآن ملا ہے جو آپ سے سم نے پڑا جو صحابہوں نے پڑا جو اچھرہ مبشرہ نے پڑا جو اہلِ بیت نے پڑا جو تمام امتِ مسلمات نے ہر دور میں ہر وقت میں ہر سیکنڈ میں جب بھی انہوں نے قرآن پڑھا یہی قرآن پڑھا جو قرآن آج ہم آپ اور پوری دنیا کے امتِ مسلم پڑھ رہی ہے اور پڑھے گی قیامت تک کہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تو جب اگلی بار ہم قرآن پڑھے ہم اس پر ضرور توجہ ہوگی کہ ایک ایک الفاظ جو ہے یہ وہی الفاظ ہے جو ہر صحابہ نے ہر علیہ اللہ نے ہر نیک لوگوں نے یہی الفاظ پڑھے ہیں قرآن کے جو آج ہم پڑھے ہیں مطلب اتنی زبردست connectivity ہے کہ ہم قرآن کو کوئی بھی صدی میں کوئی بھی وقت میں کوئی بھی جگہ پہ کوئی بھی سیکنڈ میں ہم open کریں ہم automatically جو ہے وہ source سے connect ہو جاتے ہیں اللہ سے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھ میں جو ہے صحابہوں سے اور ان کی زندگیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے پوری ایک mindset میں ہم connect ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے